بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقی طور پہنچو زیادہ ٹھیک ملکا ہے ملک گیا صافت اگر صبح بچوں ملک گیا 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 ملکہ اٹھ جائیں گے پھر بنا لوں گے اور بیسے بھی آج جو ہے سبھی کئی آف ہے بچوں کا اور جو میری بچی کالی جائیتی آج اس کا بنا بہنی آئیتی کالیج کی تو اسے اس کا بھی آف ہوں گیا تھا تو بس میں یہاں پر آگی ہوں کچن میں ہوں کچن میں ہوں کچن میں ہوں کچن میں ہوں چائے وغیر کا پانی رکھیں ہوں ہی پاٹھے بناوں گی اور نشتے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں تو چلیں پھر نشتہ بنانا سٹاک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آگی تھی کچن میں جیسے تھی اور میں یہاں پر بنانے لگی تھی چائے اور نشتہ تو یہاں میں دودھ بال کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور دوسرے پر میں چائے رکھوں گی اور اب میں نے یہاں پر جتی تھوڑی سی بھرنیاں وغیرہ مانگائی نہیں تھی تو یہ کل میں نے اس بینڈ لے کر آئیتا ہے مجھے بنانے بھی چینج کرنے کی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ساری بنانے مسالے وغیرہ کچھ پک رہی تھی ایک دن دھو بھی لو لیکن پھر بھی یہ ہونا تھا کہ میرے کچن چھوٹا تھا تھوڑے بہت جل بھی جاتی ہیں سائٹ میں رکھنے کی وجہ سے تو پھر میں یہاں پر تھا ابھی بنانے چینج کرنے گی یہاں پر اور ابھی دیکھیں میرے نشتہ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا اور ابھی میں یہ تبعہ سائٹنی تھی تو اس وجہ سے میں ریگولر مطلب نہیں رہی اپلوٹ کر رہی اپنے بلوکس کیونکہ آج کل موسم اتنا غراب ہو رہا ہے تو جس کی جیسے تبعہ سائٹنی آواز بھی بہت زیادہ آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی تو سوری اس کے لئے کیونکہ بہت زیادہ مطلب گلے میں بہت زیادہ خراش ہے تبعہ سائٹنی تھی تو اس وجہ سے بس اسی طرح کا بلوک بنانا رہے گا میں اپلوٹ کر رہی تھی اور ابھی یہ لوگ بچے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے میں نے کلیپس لی ہوئے ہیں کچھ سیٹریڈے کی کچھ سنڈے کے تو یہاں پہ ابھی میں دوائی وغیرہ دیکھے کھا رہی تھی یہاں پر بیٹھ کر اور بلینکٹ وغیرہ میں نے تے کر دیئے تھے تو یہ بچے بھی سکول کا کام کر رہے تھے اور کچھ لگ اپنا مطلب کھیل میں لگے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی میں آگئی تھی کچھن میں برد ناشتہ وغیرہ سب کر چکے تو میں بردن دوں گی اور اس کے بعد جو تھے اپنے لنچی تیاری کروں گی تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو ہے کچھن کے تھوڑا سکلیننگ کر دوں کیونکہ کچھن ساف ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مطلب پکان میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں تب سے پہلے میں چھولا وغیرہ ساف کروں گی اور ابھی دیکھ میں نے بردن دھولیے تھے سارے اور آپ اس نے چھولے کی مطلب کلیننگ وغیرہ کرنی ہے اور اگلر کے یہی کام ہوتا ہے مطلب جسے ہم لوگ پراتے وغیرہ بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب گندہ ہو جاتا ہے چھولا وغیرہ تو اسی وقت صاف کر لیں تو صحیح رہے تھو اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر وہ جمتا رہتا ہو پھر اس کے بعد آپ لوگ کو بتائیے اس کی چکنائیں وغیرہ ٹان میں بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہو پھر صاف ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ لگے ہاتھوں اسی وقت صاف کر لیں گلین کر لیں تو پھر ہمیں جمع نہیں کرنا پڑتا اور پھر اس میں ٹائم لگتا ہے اگر ہمیں گھٹا مطلب جمع کرتے رہوں گا پھر سب سے بڑا ہے کہ برا بھی لگتا ہے بہت زیادہ مجھے تو خیر اسی وقت ہوتا ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ وغیرہ بھی گر جاتا ہے تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیں کچھن کو پھٹا فٹ جو ہے صاف کر لوں اور جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہو جائے صحیح اور بچوں پر تو خیر ہمیں کو چھوڑی نہیں سکتے کیونکہ میرا خیر بچے چھوٹے بھی ہیں اور اگر بچی پڑھن بڑھ نہیں لیکن وہ نہیں گھستی اتنا کام ہوں میں کیونکہ ابھی اس کے اپنی مطلب ایڈوکیشن وغیرہ چلی تو میں بھی زیادہ بس جو ہوتا ہے وقت ہی طور پر کروا لیتی ہوں لیکن اتنا ڈپ انڈر نہیں ہے میں خود ہی سمال لیتی ہوں ماشاءاللہ سارا کام تو یہ دیکھیں یہاں میں نے بھی مگایا تھا کپڑے دھونے کے لیے یہ سوڈا مگایا تھا اور میں نے یہ مگایا تھا بلیک آئل تو کیونکہ میں سرب سے دھو رہی تھی سرب میں اتنا مطلب سربوں نہیں بن با رہا تھا مطلب جھاگ بغیرہ ہوتے ہیں پھر کلین بھی نہیں ہو رہی تھے کپڑے تو اس ویسے میں نے سوڈا مگایا اور بلیک آئل مگایا تھا آپ بھی اگر ہوتے اس طرح ڈال لیں اور پھر چادرے وغیرہ دھولیں یا جنس کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل سے دھولتے ہیں تو وہ آرام سے ایزیلی دھول جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمیں میں تھوڑا سا جوب سے کلپ شیئر کر رہی تھی یہ تھا سنڈے کا سنڈے کو بھی میں نے ہماری کا بریانی ہی بنتی ہے تو میں بریانی بنائی تھی کیپ میں بہنہ رہی تھی تو ان کا ہی اتھاک سکے کہ ان کی بچھی چھوٹی ہے تو کبھی آپ بچوں کو آ جاتیں گے ہماری بچھی بھی بھائی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ہی تو یہاں پہ میچ وغیرہ چل رہتا ہوں ساں پر جو میں کھانا بھی ہو رہا تھا تو اب یہ دیکھیں ہمیں کھانا وغیرہ کھا رہی تھی تو پیر کا بھین کا میں کل سوچ بھی نہیں تھی میں اپنے اپنے اپلوڈ کرنے لیکن بس کو تنسو فیر کی وجہ سے میں نہیں کرسکی تو بس جب ہوتا ہے اور ابھی دیکھیں یہ آج ہی کا کلی پہ جو میں بلوڈ کے ساتھ شیئر کر رہوں گی کر رہی ہوں تو ابھی میں یہاں کی جھاڑوں وغیرہ دے رہی تھی ہو بلینکٹ وغیرہ میرے ہزمینٹ جی تو انہوں نے رکھ دی تو اٹھا کے سارا مطلب ہو گیا تھا سارا کلین وغیرہ پورا گھر اور بچے چلے آ رہے تو بس میرے ہوتا ہے کہ پٹا پڑ میں اپنا جو ہے گھر جو سمیٹ لوں تو بس پھر اس کے بعد ہوتا ہے پکانے وغیرہ ہمیں لگ جاؤ تو آج جب میں بناوں گی دوپین میں وہ بنا رہی تھی میں مٹر پلاو تو آج کل تو ویسے بھی مٹر فلیور میں آئی ہوئے تو اس کا یہ ہوتا ہے یا تو سالن میں ڈال دیں سالن میں تو بچے اخری اتنے شوق سے نہیں کھاتے جتنے مٹر پلاو بڑوں کو بھی پسند ہوتا اور بچوں کو بھی پسند ہوتا تو ہماری بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ مٹر پلاو تو بھی میں وہ کروں گے اور ویسے بھی شل جمکہ چار کے ساتھ آپ کھائیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور شل جمکہ چار تو میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لیا تھا تو یہ دیکھیں کہ میں نے پیاز لے لی تھی ایک میڈیم سائز کی اور اس میں میں ڈال دی تھی اور اس میں زیادہ میں انگریئنٹس نہیں ڈالوں گی بہت کم انگریئنٹس کے ہی بناؤں گی اور یہ دیکھیں مٹر چھل کے میں نے رکھی بھی تھی اس میں ہاف لوں گی ون کیجی ہے یہ مٹا تو اس میں سے میں آدھی ڈالوں گی کیونکہ چھاملی میں اپا ساف کیجی ہوں بس اسی کے حساب سے ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گی تو یہ میں نے گرمہ سالے میں بڑی زیرہ لیا تھا کالی میرچ بڑی لائچی لاؤں اور اس کے علاوہ نمک لوں گی لیسا نترکہ پیس لوں گی اگر آپ سپائسی بنانے چاہتے ہیں تو آپ اپنا تھوڑی سی ہری مرچے ہوتی ہیں اس کو آپ کوٹ کے ڈال دیں تو اس سے تھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا یا ڈالنا چاہے تو یہ چمچ آپ کٹی بھی مرچے بھی اس میں اٹھ کر سکتے تو اچھی لگتے ہیں لیکن میں کچھ بھی اس میں ایسی طرح کا نہیں ڈالوں گی بس ہی میں ہاں ہریں اس سے سکت کرسے وعال دن جاندہ اور بس اس کے علاوہ ٹیمارٹر ڈالوں گی ادھرک ڈالوں گی بس یہ تین ڈالوں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اس میں اٹھ کروں گی مٹر کے ساتھ اس کو اچھا سا جو ہے بھولوں گے جب ہمارے مٹر گل جائے گے تو اس کے ساتھ ہی ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ جو ہے کہنا میں ہماری مرچے اور اطرق بھی یہ بھی سہی ہو جائے گے تو یہ دیکھیں میں نے پیار ڈال دی تھی مٹر اب یہاں پر مصالے ڈالوں گے اور پھر میں اچھا سا اس کو بھولوں گے اور مٹر ٹیمارٹر تو جب میں اس کا پانی نکلے گا اس کے ساتھ ہی مٹر بھی جو ہے ڈن ہو جائے گی اور آج کے بعد اب اس سے بھی نئی مٹر آ رہی ہے تو اتنا پکنے میں ٹائم نہیں لگتا فٹا فٹ گل رہی ہے مطلب اتنی ہارڈ نہیں ہے سوفٹی یہ مٹر تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو ڈال کے پانی دس نٹ کے نہیں رکھ دوں گے ہوئی ہماری اچھے سے جو ہے ملائم ہو جائے گی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹر کمیرے چینے میں اچھا لگے تو پلیس پلیس ملجنے کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیرے چکے بتائیں گے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو یہ دیکھیں گے آپ پر ابھی جو تھا میں نے اس پر جامل ایٹ کر دیئے تھے اور مطلب گھل چکا تھا ہماری یہاں پر ٹیمارٹر وغیر اچھے سے بھنائی ہو چکی تھی اور میں اس میں ڈال دیتی میں نے جامل تو بس میں جامل میں ایک بوائل آئے گا اور میں اس کو جو ہے دم پر چھوڑ دوں گی تو یہ بہت مزیدار بند رہے ہیں آج کل تو خیر بہت اچھے لگتے یہ دیکھیں یہاں پر تھا اور ابھی بچے آگئے تھے تو میں نے یہاں پر دستہ خان وغیر ابھی بچھا لیا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے شلجم کا چاہ رہے پانی والا اور یہ تھی یہاں میں سلات وغیرہ بنایا تھا لسن کی چٹنی تھی تو بس میں یہی تک تھا اور ابھی بچے آئیں گے بس نماز وغیرہ یہ لوگ پڑھ کر آگئے تھے دوپیر کی زہور کی نماز اور اب جو ہے یہ کھانا وغیرہ کھائیں گے پھر سے بارہ پڑھنے چلا جائیں گے پھر وہی ریگلر کی جو روٹین ہوتی ہے وہی سٹارٹ ہو جاتی ہے مددہ جمعہ تک کی ہمائی یہی روٹین رہتی ہے پھر سیٹرڈے سنڈے کا یہ آف ہوتا ہے چلے بھی ملتی ہوں آپ سے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ